Hello and welcome guys میرا نام تسخیر ہے اس ویڈیو کے اندر میں ریاکشن کرنے والا ہوں The final call عمران خان's popularity breaks all records Public survey and more analysis from عمران ریاض خان تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو like اور subscribe ضرور کرتے رہیے ساتھ ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں Let's start the video now بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں عمران خان ہوں عمران خان صاحب نے ایک بڑا تاریخی دن گزارا کل لاہور میں ایک بہت بڑی ریلی تھی جو ریپورٹرز اسے کور کر رہے تھے ان سے اور رات کیوں کیونکہ ہم کچھ صافی کٹے بیٹھے تھے جو لوگ سارا دن ریلی کور کرتے رہے ہیں خاص طور پر جو کیمرمن حضرات ہیں ان کی نظر بڑی تیز ہوتی ہے ان سے میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جتنی ریلیاں لاہور میں نکالی ہیں خاص طور پر داتا ذربار والی ایک ریلی انہوں نے نکالی تھی حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار تک وہ گئے تھے اپنے گھر سے لے کر اس کی نسبت بھی یہ زیادہ بڑی اور تکڑی ریلی تھی اور بڑی تعداد میں لوگ اس میں موجود تھے اور وہ موازنہ کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این اس طرح کی ریلی لاہور میں نہیں نکال پائی انہوں نے بہت دفعہ کوشش کی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف کی ریلی بڑی چارٹ تھی اور کچھ چیزیں انہوں نے کہی انہوں نے کہا ایک تو میڈیا اس کی کوریج نہیں کر پا رہا تھا اور میڈیا اس کی کھلی طرح کوریج نہیں کر رہا تھا جیسے کوریج نورملی سیاسی ریلیوں کی کی جاتی ہے عبران خان صاحب آپ کو پتا ہے دوسری جانب پر ریلی نہیں دکھائی جا رہی تھی اور پاکستان تحریک انصاف نے صرف سوشل میڈیا کے لیے کچھ انتظام کیا تھا کہ ویجولز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈالے جائیں ادرویز پاکستان تحریک انصاف نے بھی پھر کچھ زیادہ تردد نہیں کیا زیادہ انتظامات نہیں کیے کہ جہاں پر ریلی کنکلوٹ ہو رہی ہے جہاں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ ہی کٹھے ہیں تو وہاں پر بھی کوئی بندوبست کیا جائے کیونکہ انہیں آئیڈیا تھا کہ انہوں نے جو ایچیف کرنا ہے وہ انہوں نے کر لیا ہے لوگوں کو انگیج رکھنا ہے عمران خان صاحب نے اس وقت اپنے کارکنوں کو چارج رکھنا ہے کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی کرتے رہنا ہے عمران خان صاحب نے جو کہا وہ بہت امپارٹنٹ ہے ناصر باغ میں ریلی کے شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے عمران خان صاحب نے کہا کہ آئین توڑا گیا یا سپریم کورٹ کے خلاف گئے تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر نکلے گی یہ الیکشن سے بھاگیں گے تو ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے خراب معاشی حالات کی وجہ سے ہم صرف جلسے کر رہے ہیں آئین توڑا گیا تو ملک میں جنگل کا قانون ہو جائے گا ملک میں مہنگائی سے کسان مزدور کا برا حال ہے آج کی ریلی مزدوروں اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہے کارکن تیاری کریں اگلے ہفتے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا ہم آئین اور اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر چودہ مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو عام الیکشن سے لیے تیار ہیں یہ بجٹ کے بہانے بنا رہے ہیں یہ آئین کے خلاف گئے تو خاموش نہیں بیٹھیں گے یہ ہمارے کارکنوں کو پکڑ رہے ہیں تاکہ پاکستان تحریک انصاف کمزور ہو جائے میرے سیکیورٹی آفیسر کو پکڑ کر لے گئے ہیں ان لوگوں کا صرف ایک مقصد ہے کہ کسی طرح عبران خان کو رستے سے اٹایا جائے یہ الیکشن سے بھاگیں گے اور آئین کو توڑیں گے تو پاکستان تحریک انصاف آئین کے ساتھ کھڑی ہوگی جنگل کے قانون میں کوئی سرمایہ کاری نہیں ہوگی جس ملک میں حکومت سپریم کورٹ کو نہ مانے کوئی سرمایہ کار نہیں آئے گا یہ لوگ الیکشن ہارنے کے ڈر کی وجہ سے الیکشن نہیں کرانا چاہتے یہ عمران خان کو باہر رکھیں گے تو کسی کے مفاد میں نہیں ہوگا عدالت کا فیصلہ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ قوم میرے ساتھ نکلے گی یہ الیکشن تب کرانا چاہتے ہیں جب یہ سمجھیں کہ اب یہ جیت سکتے ہیں یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب نے کہی اس کے علاوہ اور انہوں نے کہا کہ گھر پر انہوں نے ڈاکوں کی طرح حملہ کیا پرویز علیہ کے گھر پر میرے گھر پر حملہ کیا گیا نیتے کارکنوں کے گرفتار کیا گیا علی امین گنڈا پور کو کبھی ایک جیل تو کبھی دوسری جیل لجائے جا رہا ہے یہ بہانے کر رہے ہیں کہ بجٹ دینے کے بعد الیکشن ہوگا یہ سمجھ رہے ہیں بددیانت منصوبے میں ہم پھس جائیں گے اگر یہ سمجھ رہے ہیں ہم انتظار کریں گے تو غلط فہمی میں نہ رہیں ہم عدالت کو کہیں گے کہ ہمیں پنجاب اور خیبر پختون کا الیکشن چاہیے نگران حکومت نے الیکشن کے لیے ایک کام نہیں کیا اس کی کوئی آئینی حیثیت نہیں ہے ملک میں ستر فیصد عوام کے منتخب نمائندے موجود نہیں ہے یعنی ستر فیصد پبلک پاکستان میں ایسی ہے ان کے منتخب نمائندے اس وقت موجود ہی نہیں ہے قومی اسمبلیوں کے بھی نہیں ہیں اور صوبائی اسمبلیاں دو جو ہیں ان کے بھی نہیں ہیں اچھا تحریک انصاف نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو اے پی سی کرواری ہے نا اے این پی اس کے اندر شرکت نہیں کریں گے اس کی ایک بیسے ریزن ایسی ہے کہ اے این پی کو شرمندگی بھی ہوگی لیکن میں بات سامنے رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت جو نیا سروے آیا ہے اس میں اے این پی کی مقبولیت خیبر بخت انخواہ میں تین فیصد ہے صرف تری پرسنٹ اب پاکستان طریقہ انصاف کی مقبولیت جو ہے وہ چون سٹھ فیصد ہے تو طریقہ انصاف کی اے پی سی میں تو اے این پی کو آنا چاہیے لیکن اے این پی جن کی اپنی مقبولیت تین فیصد کی ہے ان کی اے پی سی میں چون سٹھ فیصد والوں کو جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے یہ تو ایسے ہے کہ اے این پی اپنی پولیٹیکل ویلیو کو شاید بڑھانا چاہ رہی ہے اس سے پہلے فضل ریمان صاحب نے بھی دھمکی دی تھی اگر عبران خان آئیں گے تو ہم نہیں آئیں گے ان کا بھی اس طرح کا جمہوری رویہ ہے تو عبران خان صاحب نے کہا کہ ہم اے این پی کی اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے ان کی پارٹی نے یہ فیصلہ کیا اور اے این پی کی جو ایک اے پی سی ہے وہ اس کو ایک پولیٹیکل ایسا معاملہ سمجھ رہے ہیں جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں ساری اگٹھی ہیں یعنی پی ڈی ایم والے سارے لوگ موجود ہیں تو وہ تو آپس میں ہی سب موجود ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کا وہاں پہ کیا گام ہے لہذا تحریک انصاف نے کہا کہ آپ الیکشن کی طرف آئیں اور پبلک کی جو اے پی سی ہے وہاں پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پبلک کیا چاہتی ہے اس طرف آ جائیں جبکہ اے این پی کی اے پی سی کی اب وقت اور اہمیت سب ختم ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا ہے دوسری جانے مذاکرات تو پاکستان تحریک انصاف کری رہی ہے اور ان مذاکرات کا جو وقت ہے وہ در تبدیل ہو گیا ہے آج کے دن یہ مذاکرات ہونے تھے پہلے جو اس کے لیے وقت تھا وہ دن کا وقت تھا یعنی صبح گیارہ بجے کا وقت تھا اور اب جو نیا وقت اس کے لیے متعین کیا گیا ہے وہ ہے اور پی ڈی ایم کی حکومت کے درمیان الیکشن کے حوالے سے اور یہ مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہے یہ بات اب یاد رکھئے گا لیکن دو لوگ ایسے ہیں نواز شریف صاحب تو سریف ایرست ہیں لیکن ان کا نام اس میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ لندن میں بیٹھے ہیں اس وقت ارریلیونٹ ہیں لیکن ایکچولی اس گیم کے پیچھے وہ ہیں اور کچھ صحافیوں کا اور کچھ لوگوں کا اور سورسز کا یہ دعویٰ ہے کہ جو کچھ پروید علی کے دروازے پہ کیا گیا یا ان کے گھر کے اندر کیا گیا یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے زور لگایا جارت اور کوشش کی جاری تھی کہ یہ سب کر کے مذاکرات ختم کروا دی جائیں لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے مذاکرات سے بھاگنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا جی کہ ہم فرار کا رستہ نہیں دے رہے آپ بیٹھے مذاکرات کریں اور فائنل کرنے کے الیکشن کب کروانے ہیں تاکہ کوئی تردد لینا چاہیے کوئی چیز ایسی رہنا چاہے جس کو بعد میں یہ کہیں کہ یہ والی چیز رہ گئی تھی یا آپ نے یہ ہماری بات نہیں مانی تو پاکستان طریقہ انصاف آخری موقع تک یا آخری لمحے تک موقع نہیں دینا چاہتی تاکہ عدالت کے اندر کوئی بیانیاں پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف نہ بن پائے کہ طریقہ انصاف جناب مذاکرات کے اندر نہیں بیٹھ رہی شام عمود قریشی نے کہا کہ خواجہ آصف اور احسن اقبال مذاکرات میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں خواجہ آصف بیسے بار بار سٹریٹمنٹس دیتے ہیں انہوں نے کہا جی عمران خان جیسے شخص سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے فائنلی ان کا یہ ایک اور بیانیاں ہے احسن اقبال آپ کو بتایا نواز شریف گروپ کے آدمی ہے تو انہوں نے بھی بہت زوردار طریقے سے کہا کہ مذاکرات نہیں کرنے چاہیے اور مذاکرات کوئی فائدہ نہیں ہے اور یہ بار بار یہ کہتے ہیں خواجہ آصف اور احسن اقبال کے مذاکرات بے فائدہ ہیں مذاکرات نہ کیے جائیں اس سے کچھ ہی حاصل نہیں ہوگا دوسری جانب فواد چودری صاحب نے کہا کہ ستر فیصد مذاکرات تو پہلے ہی کامیاب ہو چکے ہیں ہم تو یہاں فسے ہوئے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ حکومت تحلیل کی جائے گی بجٹ کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت تحلیل کی جائے بجٹ سے پہلے یہ فرق ہے یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ کا ایک معاملہ ہے بیچ میں صرف بجٹ آتا ہے جون کے پہلے ہفتے میں یا میکسیمم دوسری ہفتے تک یہ سارا معاملہ ہو جائے گا تو مذاکرات ستر فیصد کامیاب ہو چکے ہیں شہباز شریف کے لیے اپنی رائے منوانا ایک چیلنج ہے فواد چودری صاحب نے کہا ہے اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کا گروپ مذاکرات نہیں چاہتا یہ بات ویسے کلیر ہے شہباز شریف کے لیے نون لیگ نے اپنی رائے منوانا ایک چیلنج ہے انہوں نے دعویٰ کیا کہ ستر فیصد مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں ایک وقت پر الیکشن کرانے پر اتفاق ہو چکا ہے مسئلہ صرف تاریخ کا ہے ہم بجٹ سے پہلے اور حکومت بجٹ کے بعد چاہتی ہے کہ الیکشن کی طرف جائیں انہوں نے واضح طور پر خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ہم سڑکوں پہ آئیں گے اور تین چار مہینوں میں ہماری مقبولیت پر کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہم ادھر الیکشن کرنے یا تب کرنے سڑکوں پہ آنے کے بعد ہماری مقبولیت میں اضافہ ہی ہوگا یہ پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے اب تکلیت نے اپنا خیال رکھیے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ سارا ڈسکشن اسی کی طرف جاتا ہے کہ یار عمران خان کتنی کوششیں کر رہے ہیں ہر راستہ بند ہونے کے باوجود بھی ہر کوشش ان کے خلاف ہے سامنے کی طرف سے کہ الیکشن نہ ہونے دیے جائیں ڈسکشن نہ ہونے دیے جائیں پارٹیوں کے بیچ میں کہ الیکشن کب ہوں گے تو ان ساری چیزوں کے عمران خان کے مطلب پوری طریقے سے عمران خان کے خلاف جا رہے ہیں ساری چیزیں پھر بھی وہ تیار ہیں کھڑے ہوئے ہیں کہ یار کوئی بھی چوک نہ ہو جائے کہ ایک بھی نیم ایک بھی قانون چھوٹ نہ جائے عمران خان سے کہ اس پر انگلی اٹھ سکے کہ یار تم نے یہ کام نہیں کیا اس لئے ہم الیکشن نہیں کرائیں گے تو وہ ساری چیزوں کو پوائنٹس کو لے گا چل رہے ہیں وہ کہ کوئی بھی پوائنٹ ایک چھوٹ بھی نہ جائے محنت کر رہے ہیں اس چیز پر دماغ لگا رہے ہیں اور ان کے پبلک ان کے ساتھ جو ہے ان کے پارٹی جو ہے وہ بھی کام کر رہے ہیں کہ یار ہر چیز ہر قدم پھوک پھوک کے رکھ رہے ہیں کہ یار الیکشن ہو جائیں کسی طریقے سے لیکن یار سامنے والی پارٹی کو دیکھو یار کیسے عجیب وہ ہے یار ان کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ آ جائیں گے اس لئے الیکشن نہ کراؤں اور جیت دکھیں گے تب کرائیں گے یار کتنی یار بے شرمی والی بات ہے مطلب جب پتائے کہ یار ہم جیتیں گے نہیں تو ہم بیٹھے رہیں گے جس طریقے سے بھی بیٹھے ہیں سیٹ پر ہم بیٹھے نہ چاہتے ہیں بیٹھے رہیں گے سین بننے والا ہے ایسا کچھ سین بنے کہ یار الیکشن ہو جائیں پبلک ووٹنگ ہو جائیں تو سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو ہی جائے گا سب کو بتائے یار یعنی کرتے ہیں اس ویڈیو کو سبسکرائب کرتے ہوئی جاتا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں پائے